عوض باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست آپ کا میزبان جنید بغدادی آج آپ کی قدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ذات آن ناظرین انشاءاللہ آپ کو وزٹ کروائیں گے چار ملہ سنگل سٹوری کا بہت ہی خوبصورت اے پلس مٹیلئر کے ساتھ بنا ہوا گھر اس کا فرینڈ جونس ہے وہ آپ اپنی سکیم پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس گھر کی لوکیشن مین سے جو لوکیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے اور اس گھر کا مکمل ٹور آپ کو کروائیں گے لیکن اس سے پہلے میں درخواس ہے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں یہ راؤنڈ باؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گھر بنے ہوئے اور آپ آپ کو لیے چلتے ہیں مین انٹرس سے ہمزہ ٹاؤن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ناظرین مین انٹرس ہے الڈی اے سیٹی روڈ جو مین فروز پر روڈ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے یہاں سے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ سامنے گیٹ آ جاتا ہے ہمزہ ٹاؤن فیس ٹو کا جس کے لیفٹ اور رائے سائیڈ پہ آپ کو ملے گا کمرشل ایریا اور جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ ہے بی بلوک لیفٹ سائیڈ پہ اے بلوک ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کی ہوگا بی بلوک اور اس گھر کی جو لوکیشن ہے وہ ہے بی بلوک محزید اور کمرشل کے درمیان میں جو گلی ہے اس گلی میں ناظرین یہ گھرے میں وہ بھی لوکیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ہمزہ ٹاؤن فیس ٹو مین فروز پر روڈ کانا لاہور ہمزہ ٹاؤن فیس ٹو مین فروز پر روڈ کانا لاہور میں اس کی لوکیشن بنتی ہے یہ اس کا پھر سے کمرشل ایریا آ جاتا ہے جہاں پہ کریانہ سٹورز دو دہیکی شاپس باربا شاپس محزید آپ کو یہاں پہ ملتی ہے دو کنال میں اور سامنے ملتا ہے میرا آفیس یہ ناظرین فرینڈ ریال اسٹیٹ اور بیلڈرز کے نام سے ہمارا آفیس ہے جہاں پہ آپ انشاءاللہ تشریف لا سکتے ہیں اب یہ ناظرین یہاں پہ کمرشل کارنر کا بلکو کمرشل یہاں پہ پلازا اس سامنے ہے محزید محزید کے بلکو سامنے بھی آپ کو کمرشل ایریا ملتا ہے یہیں پہ آپ کو سکول بھی مل جائیں گے کالجز بھی مل جائیں گے ضرورت زندگی کی تمام سہولیات انشاءاللہ اس اس حسائی کے میں آپ کو آویل ہوں گے اب یہاں سے ہم آپ کو لے چلتے ہیں گھر کے جانب یہاں سے جیسے ہی ہم آگے کی طرف جائیں گے نیٹ اینڈ کلین اور گرینری والا جونسا یہ روڈ ہے اور اسی یعنی گلی میں آپ کو سکول بھی ملتا ہے بچوں اور بچیوں کا مدریسہ بھی ملتا ہے اور محزید بھی ملتی ہے اب جلتے ہیں گھر کے جانب یہ ناظرین فرینٹ اس کا ماشاءاللہ کافی بڑا ہے یہ باہر سے اسی طرح فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ پانچ ملے کا گھر ہے لیکن یہ چار ملے کا یہ گھر ہے جو اس میں آپ اگر گیٹ دیکھیں گے تو آپ گیٹ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو انٹرس اس گھر کی رکھی گئی ہیں ایک مین انٹرس رکھی گئی ہے کار پوچ کے لیے اور ان فیوچر جب بھی آپ اوپر گھر بنانا چاہیں اوپر رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں یا ڈبل فیملی یعنی رہنا چاہے تو اس کے لیے یہاں سے سیپرٹ پارٹیشن کر دی گئی ہے اوپر والے پورشن کے اس کے علاوہ آپ مین پہ دیکھ سکتے ہیں فرینٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو وینٹیلیشن ونڈو ملتی ہے مین گئٹ اوپر آپ کو سیفٹی جنگلہ ملتا ہے اوپر آپ کو سٹری ریلنگ اور جو ہے بہت ہی خوبصورت اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے ٹائل ورک کے ساتھ اور اس کے علاوہ فرینٹ پہ کیا گیا ہے روک وال اب اس کا گئٹ آپ کے لیے میں نے اوپن کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ٹائل ورک کیا گیا ہے اس میں کار پوچ میں کار پوچ جو ان سے ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین انٹرس یہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی مین پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ڈورز کی فل ہائٹی ٹو ڈورز کی جو انٹرس ہے وہ مین ٹی وی لانچ کی ہے اور اوپر آپ کو ملتا ہے بہت ہی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اس کا اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کو ملتی ہیں سٹریز اور سٹریز کے نیچے ناظرین آپ کو ملتا ہے اس میں پورڈر روم پورڈر روم کی اوپشن ملتی ہے گھر الحمدللہ مکمل کمپلیٹ ہے اگر کوئی کام رہتا ہوا تو انشاءاللہ ہم کروا کے دینے کے پابند ہوں گے اس میں آپ کو دو بیڈ ملیں گے اور ڈرائنگ روم کی اوپشن ناظرین اس میں ملے گی اب آپ کو مزید لیے چلتے ہیں یہاں سے جیسے ہی ہم پہلے ہم چلتے ہیں پورڈر روم کی طرف یہ آپ پورڈر روم میں دیکھ سکتے ہیں اس کی واش روم کی جو اسیسریز ہے وہ بھی انسٹال نہیں ہے وہ انشاءاللہ ساری آپ کو انسٹال کرنے کے دینے کے پابند ہم ہوں گے یہاں سے آپ کو تھوڑا سا ویزٹ کرواتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کا جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو لیف سائیڈ پہ سب سے پہلے جو انٹرس ہائے گی وہ ہے مینڈرائنگ روم اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے 3D والپے پر جس سے گھر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور سامنے آپ کو ملتا ہے اس میں میڈیا والد اب آپ کو لیے چلتے ہیں یہاں سے اس کے مین جو انٹرس ہے یہاں سے جیسے ہی ہم انٹر ہوں گے سامنے ناظرین آپ کو ملیں گے دو ماسٹر بیڈ روم رائٹ سائیڈ پہ آپ کو ملے گا کیچن اور لیف سائیڈ پہ جو انسا ہے وہ آپ کو ایریا مل جاتا ہے ناظرین اس کا ڈرائنگ روم پلس ٹی وی لاؤنچ کا دونوں کو کمبائن لکھا گیا ہے اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتا چلوں اس کا مکمل ویو ڈرائنگ روم کا پلس ٹی وی لاؤنچ کا سیلنگ ڈزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حال نوما اس کا سیلنگ ڈزائن جو سا وہ ڈزائن کیا گیا ہے سامنے آپ کو ملتی ہے انٹریلیشن وینڈو ساتھ اس کینی پہ ہمارے آپ کو نمبر مل جاتے ہیں جس پہ آپ بزریا کال اور بزریا ورسپ اس گھر کی اور اس سوسائیٹی کی تمام تر انفرمیشن بزریا کال آپ ہم سے لے سکتے ہیں اور مازق ساتھ اگر کال اٹرن نہیں ہوتی ہے تو آپ ہمیں بزریا ورسپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ناظرین سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میڈیا وال ملتی ہے میڈیا وال کے ساتھ ہی آپ کو لیے چلتے ہیں پہلے کچن میں کچن آپ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کچن بنائے گیا جس میں الیکٹرک ہود کے لیے یہاں پہ آپشن جونسی ہے وہ چھوڑی گئی ہے اور یہاں پہ جو لکڑی کے کام کیا گیا ہے مجھے ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ پسند ہے پائل وقت آپ چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ اگزاس کے لیے یہاں پہ ونڈو رکھی گئی ہے تین بائی تین کی اور انڈر ہیڈ بھی آپ ایکسٹر جونسی ہے وہ سٹوری سپیس یہاں پہ مل جاتی ہے ریجسٹری انتقال والا ناظرین یہ گھر ہے لوکیشن میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتا چلو ہمزہ ٹاؤن فیس ٹو مین فروز پروڑ کانا لاہور میں اس کی لوکیشن بنتی ہے ریجسٹری انتقال اور ڈاکومنٹس انشاءاللہ طلاب کو دیں گے آپ ان کو ویریفیکیشن کروانے کے بعد ہم انشاءاللہ نیکس دین ہم کریں گے اس کے بعد ناظرین آپ کے لیے چلتے ہیں اس کے ماسٹر بیڈروم کی جانب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیڈ آ جاتا ہے بیڈ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت یہ تری ڈی وال پیپر اس بیڈروم میں انسٹال کیا گیا ہے اور اس کا میں دوسرے انگل سے بھی آپ کو وزٹ کرواتا چلو اس بیڈروم میں آپ کو ٹو ڈور فل ہائیٹی والڈروپس یہاں پہ آپ کو ملتی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس سکیم پہ ساتھ ہی ناظرین اس میں آپ کو ملے گا ہے ٹیش پاتھ جس میں کمبورٹ کی آپشن آپ کو ملے گی اور ساتھ آپ کو مل جائے گا واشنگ ایریا اور پلس وینٹیلیشن کا ایریا یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس گھر میں اگر اس گھر کی ڈیمانڈ کی اگر ہم بات کریں تو ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پانچ پن لے کا جو گھر ہے ہمزہ ٹاؤن میں اس ٹائم اس کی جو آسکنگ ہے وہ سیونٹی فائف ہے سیونٹی فائف لیک اس کی آسکنگ ہے پلوٹ کا ریٹ ہمزہ ٹاؤن میں اس ٹائم ہے ساڑھے چھ ساتھ سوا ساتھ لاک سے مرلا بی بلوک میں اس گھر کی لوکیشن بنتی ہے جس طرح کہ میں نے لوکیشن آپ کو دکھا بھی دی یہ ساتھ ساتھ آپ وزٹ کریں میں ساتھ آپ کو یہ اس کے بارے میں اس کی لوکیشن اور اس کی پرائز کے بارے میں اگاہ کرتا چلو یہ کیش پہ یہ گھر اویل ہے اگر آج ہے تیرہ طریق اگر پندرہ طریق کو میرا پاکستان میرا گھر سکیم جو کہ سٹیٹ بینک نے کہا ہوا ہے کہ اگر وہ اوپن ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو پانداز پندرہ اور بی سال کی ایک ساتھ میں بھی مل جائے گا اگر سکیم اوپن ہو گئی تو چار ملے کا ناظرین یہ گھر ہے اور گھر آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یعنی اگر ہم نہ بتائیں تو یہ فیل اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ پانچ ملے کا گھر ہے پرائز اس کی بہت ہی مناسب اور ریزنیبل ہے سکسٹی فائف لیک سکسٹی فائف لیک اس گھر کی جو ان سے یہ وہ ڈیمانڈ ہے پینسٹھ لاک روپے ناظرین اس گھر کی وہ ڈیمانڈ ہے اور بہت ہی ریزنیبل اس کی پرائز ہے پرائز جو ان سے وہ نیگوشیابل ہے انشاءاللہ آپ آئیں اور اس گھر کا وزٹ کریں اور انشاءاللہ اس گھر کو فائنلائز کریں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ گھر جونسا وہ پسند آئے گا اب آپ کو لیے چلتے ہیں ڈرائنگ روم سے باہر چھت کی جانب میرے خیال سے چھت کا جونسا وہ لاک لگا ہوا ہے کیز ابھی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی چیک کر لیتے ہیں اگر اوپن ہوا تو میں لازمی آپ کو اس کا وزٹ کروا دوں گا سوری اس کا جونسا وہ لاک لگا ہوا ہے انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو پھر آپ کو مکمل اس کا وزٹ